بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پانچ نومبر سندو آدھار اکیس اور تیس سربل اول بمطابق چودہ سو تیتالیس ہجری نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر خدیجہ سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کے شریف خاتون خدیجہ سے ہوا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند بیوہ عورت تھی اس سے پہلے ان کی دو شادیاں ہو چکی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسے صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا حالانکہ سے پہلے وہ قرآنش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چشہ ابو طالب سے کیا جس کو انہوں نے بخشی قبول کر لیا اور ابو طالب بنی حاشم اور مدر کے سرداروں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اثار اور غمخار بیوی رہی ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے حضر ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضر خضیر رضی اللہ عنہ ہی سے ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جسم کا خوشبو دار ہو جانا حضر طبائل بن حضر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا میرا جسم آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سے چھو گیا تو میں اپنے ہاتھوں میں تین دن کے بعد بھی مشکی خوشبو محسوس کرتا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں ترک جماعت کا انجام حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روضہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں زلدلہ بغیر سے حفاظت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بعضمتکا انغتال من تحتی ترجمہ اے اللہ میں تیری عظمت کی طفیل زمین میں دھس جانے سے حفاظت چاہتا ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت آپس میں سلام و مسافہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہ تمام عمل اللہ کے لئے کرتا ہے جو جدہ ہونے سے پہلی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لئے ذلیل و رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ اہزاب آیت نمبر سنت آون نمبر سات دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مال و اولاد کے کسرت اور دنیا کے سامان پر فخر فخر نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو ہرگز ایسا نہ کرو سورہ تکاسو آیت نا ایک تا دو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دودہ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسوں خوشک ہو جائیں گے اس کے بعد روحتے ہو خون بہائیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گھڑے کی طرح پھٹن پڑ جائیں گی اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑیں نمبر نو طب نبوی سے علاج لوکی سے دماغ کے کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی یعنی دودھی کھائے کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے کنز العمال نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گناہ کم کرو تمہارے لئے موت آسان ہو جائے گی اور قرضہ کم کرو آدادی کی زندگی گدار ہوگی بحقیف شعب الیمان